بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایپسکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں کشاندید درجہ ہے ولتہ سوم جماعت ہے تو پیارے بچوں آج ہم جس کتاب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ فیمر بھی صفحہ نمبر 35 باپ 15 آج کا مارا موضوع ہے جزاک اللہ الحمدللہ بما ترجمہ دہرائی تستیاب سرائے ہیں موبائل کمپیوٹر لائپٹوپ تو آج ہم سب سے پہلے سبق کا تارف جانیں گے جب کوئی کسی پر احسان کرے تو جزاک اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے الحمدللہ کہتے ہیں آج کی اچھی بات علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے بچوں ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ علم حاصل کرنے کے بہت سے فوائد ہیں ہم اچھائی اور برائی میں فرق جان سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہمیں ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں آج کا مارا عنوان ہے جزاک اللہ الحمدللہ سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد سے آگائی حاصل کریں گے موضوع کو غور اور توجہ سے سننا اسی کے ساتھ ہی میرے کامیابی کے ام نکات کو مدی نظر رکھنا ضروری ہے درست تلفز اور مخارج کے ساتھ پڑھنا بچوں میں سابقا واقفیت کے طور پر آپ سے چند سوالات پوچھ رہی ہوں آپ نے سوالوں کو بہت غور سے سننا ہے اور ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرنی ہے سوال نمبر ایک ہے دوسروں کی مدد کرنا کیسی عادت بچوں کیسی عادت ہے دوسروں کی مدد کرنا جی سوچیں اور بتائیں جی اپنے ذہن کو سوچنے میں لگائیں بہت اچھی عادت ہے کیونکہ بچوں جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتے ہیں اور اس کی تمام مشکلات میں آسانیہ پیدا کر دیتے ہیں سوال نمبر دو ہے جب آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ کیا کہتے ہیں بچوں کیا کہتے ہیں جی جب کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ کیا کہتے ہیں جزاک اللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں جی بچوں کیسے ادا کر سکتے ہیں جی پیارے بچوں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکمات کی پبندی بھی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے جزاک اللہ تو پیارے بچوں جزاک اللہ ہم تب پڑھتے ہیں جب آپ پر کوئی احسان کرے یا آپ کے کوئی کام آئے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ کا ترجمہ ہے اللہ آپ کو جزا دے جزا کا مطلب ہوتا ہے عجر دے بدلہ دے اچھا بدلہ دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ اچھا بدلہ ہی دیتی ہے تو بچوں ہمیں زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آنا چاہیے جب کوئی احسان کرے تو اس کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کے لئے جزاک اللہ کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اس سے نہ صرف وہ انسان آپ سے کچھ رہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے بہت خوش ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات بچوں ہم سے خوش ہوگی تو پھر ہم ہر میدان میں کامیاب ہو سکیں گے ہمارا ضمیر مطمئن رہے گا انوان کا دوسرا حصہ ہے الحمدللہ ترجمہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی لئے ہے تو بچوں ہم الحمدللہ کا استعمال کب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے ہم الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بچوں ہمیں ان تعریفی کلمات کا استعمال روز مرہ زندگی میں بھی اپنانا چاہیے یہ بہت اچھی عادت ہے اور ہمیں ان کا استعمال دوسروں کو بھی اپنانے کی ترغیب دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے تو ہمیں اس کے لیے الحمدللہ جیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے پیارے بچوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ان کلمات کو روز مرز زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجئے گا اور اسی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیں جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں کہ وہ ان کلمات کو اپنائیں میں آپ سے اجازت چاہوں گی شکریہ اللہ